بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے فریزل ورپ پی ایج وی ون فریزل ورپ ون دیکھیں کسی بھی چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں ٹیکنیکس ریکوائر ہوتی ہیں اگر آپ کو اس کی ٹیکنیکس آگئیں آپ کو اس کی روٹ پتا چل گئے تو بہت آسان ہو جاتی ہے وہ چیز today i'll try my level best to teach you phrasal verb with techniques and as well as in a very easy way to make you understand آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا فریزل ورپ اکثر اتنی بڑی 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 لسٹیں دے دی جاتی ہیں اس کو یاد کر لیے اس کو یاد کر لیے اس کو no doubt یاد کرنے سے knowledge بڑھتا تو ہے لیکن سمجھنے سے زیادہ دیر تک رہتا ہے یاد رکھے گا آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صرف رٹنا نہیں ہے مگنگ نہیں کرنے ہیں روٹ لڑنگ نہیں کرنے ہیں اس کو سمجھنا ہے start the phrasal verb phrasal verb ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھنے جی دیکھیں phrasal verb actually ہے کیا یہ بڑھ ہے phrasal phrasal verb آپ phrasal verb کہتے ہیں کسے یہ دیکھ لیجئے گا اس کی ایک ایٹامولوجی بتاتا ہوں اس کا ایک فارمیشن ہے اس کے بغیر phrasal verb نہیں ہوگا دیکھیں phrasal verb actually ہے کیا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے word word plus word میں plus ہو جاتا ہے اس کا جاندہ ہے کیا اگر porc کے ساتھ یہاں آجائے پی آر ای پوزیشن پریپوزیشن پریپوزیشن اے آئی پوزیشن آ جاتا ہے دیکھیں پہ پریپوزیشن آ جائے اگر ہمارے پاس تو یہ زیادہ phrasal verb یہ word کے ساتھ اگر prepositions آ جائے تو اب یہ جو بر بن جائے گا یہ جو بر ہوگا یہ پھر سمپل بر نہیں ہوگا یہ بن جائے گا پی ایچ آر اے ایس ایل فریزل وی ای آر بیور فریزل بر اب اس کے سرفیس مننگ نہیں لیں گے بلکہ اس کی ڈیپٹھ اور سینسٹ آ رہے گی دیکھیں اب دیکھیں اگر کسی ورپ کے ساتھ prepositions آ رہا ہے کسی ورپ کے ساتھ prepositions آ رہا ہے تو دیکھیں پھر وہ ورپ پلس جو بھی prepositions ہوگا تو یہ prepositions ایکچولی پھر prepositions نہیں رہے گا پھر یہ ایڈ ورپ ہو جائے گا یہ جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ورپ ہے تو پھر یہ کلاے گا اے ڈی وی شورٹ فارم ایڈ ورپ تو prepositions جو یہ prepositions ہوگا ورپ کے ساتھ تو پھر یہ ایڈ ورپ ہو جائے گا کیوں آپ سب جانتے ہیں کہ prepositions جو ہیں وہ ایڈ ورپ کب ہوتا ہے ایڈ ورپ کہتے ہی اسے ہیں جو ورپ کو موڈیفائی کرے ایڈجیٹیو کو موڈیفائی کرے اور ایڈ ایڈ ورپ اس کا میرا لیکچر ہے پارس او بسپیچ میں ایڈ ورپ اس کو دیکھ لی جائے گا بلکل کلیر ہو جائے گا کہ ایڈ ورپ ہوتا گیا اب دیکھیں سپوز ایک ورڈ ہے ہمارے پاس ایڈ ڈیبل او کے لک ٹھیک ہے نا اب یہ ورڈ تو لک جو ہے یہ ورڈ ہے ٹھیک ہے نا تو غور سے دیکھ گیا لک یہ ورڈ ٹھیک اس کے ساتھ لک کے ساتھ اگر میں نے لگا دیا ایک پریپوزشن لن ایف او آر فور لک فور تو اب یہ لک جو ہیں لک جس کے میننگ دیکھنا کے لیے جاتے ہیں سر ہوتے نہیں ہیں لیکن اب دیکھیں یہ ہے گیا پریپوزشن تو یہ جو پی آری پریپوزشن تھا اس میں بلس ہو گیا لک فور اب یہ لک نہیں رہا لک فور ہو گیا اب جب لک فور ہو گا تو لک فور یہ پورا یہ پورا اے فریزل ورڈ ہو جائے گا ورڈ پلس پریپوزشن لیکن اب یہ پریپوزشن نہیں کلا تھا اب یہ ایڈ ورڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو ہوگا لک فور تو لک فور کے میننگ ہو جائیں گے سرچ ایس ای ای آر سی سرچ یا پھر ہو جاتے ہیں ایف آئی این ڈی فائن ٹھیک ہے لک فور سرچ کرنا تلاش کرنا اور کیا فائن کرنا اب دیکھیں میننگ چینل ہوگی اب اس میں جو پریپوزشن ہوتے ہیں وہ ورڈ کے ساتھ آ جائے تو وہ ایڈ ورڈ بن جائے تو اسے وہ فریزل برب بڑھا دیا پھر اس کی وہ میننگ نہیں رہتے ابھی دیکھیں ایک سیکھ کمال آپ کو خود ہی سمجھ میں آنے لگے گا یہ اگر میں یہاں دیکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے ورڈ ہے ہمارے پاس ایک سنٹنس اجل سپوز شی اس لوگ آئیں ان جی اور یہوں اپنے ڈی 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 ڈ ڈی ڈ چاہتے ہیں یاد کرنے کی ضرورت میں سمجھنے کی ضرورت میں پھر بتا رہا ہوں دیکھیں اگر میں کہتا ہوں she is looking she is looking at تو دیکھیں کیا میننگ ہوگا ہے she is looking at the child she is looking at the child اس کے میننگ ہوگا ہے کہ وہ بچے کو دیکھ رہی ہے یعنی اب اس کے میننگ ہے کہ وہ بچے کو دیکھ رہی ہے میننگ دیکھیں اس پریپوزیشن نے اس ورگ کے میننگ کو موڈیفائی کیا اس لیے یہ اب ایڈ ورگ ہے ایک میننگ ابھی دیکھیں پریپوزیشن چینج ہوگا اس ورگ کے میننگ چینج ہوتے چلے جائیں گے اب میں کہتا ہوں look at کی بجائے میں کہتا ہوں look for کر دیا میں نے دیکھیں she is looking for the child اب میننگ کیا ہوگا ہے she is looking for the child میننگ چینج ہوگا ہے اس کا مطلب she is looking for کا مطلب سرچ کرنا تلاش کرنا بچے کو دھونڈ رہی ہے یہاں وہ بچے کو دیکھ رہی ہے اور یہاں وہ بچے کو دھونڈ رہی ہے تو یہ جو پریپوزیشن سے جو as an adverb استعمال ہو رہا ہے یہ ورگ کے میننگ کو چینج کر رہا ہے موڈیفائی کر رہا ہے اس لیے کیا ہو جائے گا فریزل ورگ یہ پورا اور yet verb ہوگا اس لیے دیکھئے اب look for کی جگہ میں لگا دیتا ہوں after دیکھئے میننگ کیسے کیسے چینج ہوتے جائیں look after اب کیا ہو کہ she is looking after the child اب وہ بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے care کر رہی ہے چینج ہو رہا ہے میننگ تو یہ چیزیں یہاں دیکھئے یہ جادو یہ کیسی چیز ہے الگ سے یاد کرنے کے دنے ایک ہی میں دیکھتے چلے جائے ایک سنٹینس ہوتے ہیں meaning کیسے کیسے چینج ہو she is looking for the child اب وہ بچے کو ڈھونڈ رہی نہیں ہے اب بچے کی care کریں اگر ہیوں ہو جائے ایک اور لے لیتے ہیں اس میں سنس look اب میں کہتا ہوں look down look down اس کے meaning بتاتے ہیں کہ دیکھنا نہیں 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 بھائی look کے معنی دیکھنے کے نہیں ہوتے ہیں look کے جو meaning ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں look کے meaning ہوتے ہیں دیکھو look کے meaning ہوتے ہیں دیکھو دیکھو جیسے میں کہتا ہوں look she is coming here look he is writing look you are watching my video okay اب دیکھیں look look کے meaning دیکھو کس ہے اس میں اگر look کے معنی دیکھنا ہیں تو میرے بچے یہاں بتائیے اس کے meaning کیا ہے اس لفظ کے look کے الگ سے کوئی meaning ہے نہیں میں بہت بڑی بات کرنے جارہا وہ سننے جائے گا اصل میں اس verb کے look کو اس کو جو define کرنا ہے اس کے کیا کیا meaning ہو سکتے ہیں وہ یہ preposition define کرنا ہے وہی adverbs define کرنا ہے that is why they are called phrasal verb or adverb okay adverb particles چھنے ہوگا adverb phrase getting تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ adverb کی فرسور پہ استعمال ہو رہا ہے یہاں تک preposition as an adverb یہ اس میں میرا ایک lecture ہے preposition جب میں نے teach کیا ہے preposition as particle adverb particle اور ایک preposition as an adverb دونوں دیکھ لیں جگہ clear اب دیکھیں کتنے word ہم نے لگا لیے after for add after round upon یہ سارے phrase اب look for بھی phrasal verb look at phrasal verb look after phrasal verb اور look down upon phrasal verb i think so you have understood یہ کلیر ہوا ہے آپ کو یہ ہے phrasal verb اب look into بھی ہوتا ہے look into کا مطلب یہ ہوتا ہے look into my case اب میرے case کو دھان چھان بین کرنا تحقیق کرنا the police look into the murder case the police look into مطلب تحقیق کرے اب اگر میں اس میں کہتا ہے she is looking into the child اب looking into the child کا مطلب بچے میں نہیں دیکھ رہی بچے کو تٹول رہی ہے بچے کی تحقیق کر رہی ہے آرہی بات سمجھ میں getting okay اب دیکھئے ایک اور sentence ہے ہمارے پاس اس کی sense دیکھئے ابھی ہم نے look کے ساتھ پڑھا یہ ہمارا کیا ہو جائے phrasal verb ہو جائے اب ایک اور sentence اسے دیکھ نہیں suppose ہمارے پاس ایک word 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 c a double call اب دیکھئے call as a verb استعمال ہو رہا ٹھیک ہے لیجی یہ واقعی word call as a verb استعمال ہو verb ہے اب call کی meaning کیا ہوتے ہیں یہ لفظ call نے define کرے گا اب دیکھئے اس کی کتنی different meaning ہو سکتے ہیں یہ ہمیں adverb یعنی preposition define اگر میں کہتا ہوں call at میں میں نے loves at لگا دیا تو اب اس کی meaning کیا ہو گا call at کا مطلب کسی کی جگہ پر جا کر اس سے ملاقات کرنا go and meet at his place اس کی جگہ پر جا کر اس سے ملاقات کرنا that is call at getting suppose میں کسی school college میں پڑھا رہا ہوں میرا دوست کوئی کلیگ مجھ سے ملنے آ جاتا ہے میرے job جام کر اس place پر تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ i call at mr sajid allah خان میں mr sajid allah خان کیونکہ college میں ملا تو call at تو مطلب وہاں جا کر ملا اسی طرح یہ word call ہے call at تو یہ ہو گیا اگر کہا call for call for call for کا مطلب ہوتا ہے بلا بھیجنا مطلب بلانا کسی کو call ڈاکٹر ڈاکٹر کو بلا لو call for اور call for کا میننگ ایک اور ہوتا ہے تقاضہ کرنا کسی سے اپنی بات ہے کوئی پیسے ہے اسے مانگ ہے تو تقاضہ کرنے کو بھی call فور کہتے ہیں آری بہ صدر میں call فور بھائی میرے پیشتے میں اس کے لئے تقاضہ کہ کوئی فور مائی لون یا مائی ڈیپوزیٹ یا مائی منی میں اپنے پیسے کے لئے اس سے تقاضہ کرنے کو بھی کہتے ہیں getting اور بھول بھولانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں جاؤ بھولا لو اس کو ایک ہوتا ہے call on دیکھئے call on the doctor call in the doctor call on the doctor call on جاؤ اور بھلا کر لے آؤ فون نہیں کر نا بھائی جانا ہے اور بھلا کر لانا call on the doctor یعنی جانا بھی ہے اور اسے لے کر بھی آنا ہے تو یہ call on میں استعمال ہوگا اسی طرح ہوتا ہے call o ڈیوی f off call off اب دیکھ ہے ایک ور بھول اور یہ جتنے پریپوزشن استعمال ہے اب یہ call کی میننگ ڈیفائن کریں سارے add ور ہیں اور فریزل ور بن گیا ہے اس پورے کا ایک call کے ساتھ add ایک فریزل ور call for دوسرا فریزل ور call on تیسرا فریزل ور call off چوتھا فریزل ور چار فریزل ور اب call off کی کیا میننگ ہوتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں call off کا مطلب ہوتا ہے cancel ختم کر دینا cancel کر دینا اس چیز کو اب دوبارہ نہیں کرنا جیسے suppose the meeting has been called off meeting ختم ہو چکی cancel ہو گئی یعنی اب نہیں ہو گی getting call off کی sense ایک اور sense ہوتا دینا call off کی دیکھئے گا اگر word آپ کے پاس call کے ساتھ آجاتا ہے اب تو اب یہ call up call up کا مطلب ہوتا ہے phone پر بات کرنا شاہد آپ کو یاد ہو اپنے previous lecture میں نہیں تو میں ایک ڈا پھر کہہ دیتا ہوں کہ دیکھئے ایک sentence ہے جو ہمارے mobile phone templates میں mobile phone کے templates میں بہت سارے sentences ہوتے ہیں phrase ہوتے ہیں clauses ہوتے ہوتے ہیں اس سے آسانی ہو جاتے کہ for you to send کر دیتے تو دیکھئے گا اس template میں ایک sentence بہت غلط دیا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے لکھا ہوتا ہے i will i will call c a ll i will call you later l a t e r i will call you letter یہ sentence templates میں لکھا ہوتا ہے گھائی اس سینٹنس کی جو سینس ہے ٹیمپلیٹ میں وہ غلط ہے سینٹنس رونگ ہے اس طرح نہیں لکھا جاتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں بعد میں کال کروں گا تو جب کال کرنے کی بات اور یہ بعد میں تو رہی اس طرح نہیں ہوتا اس کی کریکشن دیکھ لیجیے گا میں یہاں لکھ رہا ہوں اور اس کو میں واضح کروں گا آئے ویل آئے ویل کال سی اے ڈیو لیل کال یو آئی ویل کال یو ایل اے ٹی ای آر لیٹر اس بلینک میں جو فریزل برب آنا ہے وہ دیکھ لیجیے آئی کال یو آپ ہوگا اب یہ جملہ صحیح ہے آئی کال یو آپ لیٹر میں تمہیں بعد میں فون کروں گا کال یو لیٹر اس کا عطا میں بات میں بلاؤں گا ارے بھائی وہاں رہو بیٹو میں تمہیں پکار دوں گا بات میں وہ اس کے میننگ ہے اور فون کروں گا اس میں نے کال اپ یہ ہے فریزل برب اس کے بیچ میں ہم نے ایک پروناؤن لگایا جس ٹھیک ہے آبجیٹ آئی کال یو کسے کروں گا تمہیں یہ آبجیٹ آگیا یہاں آئی کال یو آپ لیٹر تو اب کال اپ ہے فون کرنا تو یہ اب ایک فریزل برب ہے کال کے فریزل برب سمجھ آگیا ہے اوکے ایک اور فریزل برب دیتے ہیں دیکھئے بڑا آسنا ہے اب ایک فریزل برب میں بس پی یو تی پوٹ اب دیکھے گا پوٹ کے میڈنگ میں بھی بڑی کنفیوجن ہے لوگوں کو یہ فریزل برب بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیک کے کیسے دیکھیں ایک کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائیں گے بڑے بڑے سنٹینسز پوری پوری وہ یاد کرنے کے ساتھ دیں صرف اور صرف سمجھئے ٹیکنیک لگائیے اور فوراں یاد ہوتے چلے جائیں گے اب دیکھئے پوٹ اب پوٹ میں اگر ہم پہلا لیٹر لیتے ہیں پوٹ آن پوٹ آن پوٹ یہ برب ہے آپ کا پوٹ آن جب آ گیا تو اب پوٹ آن کے میننگ ہوگے اوپر رکھنا نہیں بھائی پوٹ آن کے میننگ ہوتے ہیں پہن لینا پہن لینا سمجھ گئے جیسے آئے پوٹ آن دس ٹی شرٹ میں نے ٹی شرٹ پہنی تو پوٹ آن پہننے کو سنس میں استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں نیکس دیکھئے پوٹ آن ہم اگر پوٹ کے ساتھ آن ہے تو پہننا ہے اگر پوٹ کے ساتھ او یو ٹی آؤٹ آ جائے پوٹ آؤٹ تو آپ پوٹ آؤٹ کی کیا میننگ ہوتے ہیں پتہ نہیں بچے زیادہ تر یہ سمجھ دیں کہ پوٹ آؤٹ کا مطلب باہر نکالنا نئی 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 بھائی باہر رکھنا نئی 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 یہ سنس نہیں ہے پوٹ آن کی پوٹ آؤٹ کی جو سنس ہے وہ جو میننگ ہے اس کا مطلب ہے بجھا دینا آگ بجھا دینا پوٹ آؤٹ ڈا فائر پوٹ آؤٹ ڈا فائر آگ بجھانا اس کو کہتے ہیں پوٹ آؤٹ آری بات سمجھ میں دیکھئے پھر پوٹ آؤٹ پھر ہوتا ہے پوٹ کے ساتھ اگر ہم آف لگانے پوٹ آف آپ پوٹ آؤٹ کی کیا میننگ ہوتے ہیں پوٹ آؤٹ کی کیا سنس ہوتی ہے اکثر بچے میں نے پوچھا ہےدیکھا ہے اکثر بچے سمجھتے ہیں پوٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں آپ وہ کپڑے اوٹار دینا موزے اٹار دینا ہٹ اتار دینا تو کے�면 پوٹ آؤٹ کا مطلب Soon no no put اوٹ ہوت کی میننگ نہیں ہوتا یہ پود آف کا مطلب ہوتا مطلب ملتوی کر دینا اور کال آف کا مطلب ہے کینسل مطلب اب نہیں ہوگا جیسے میں کہتا ہوں the meeting has been put off on monday meeting monday پر ملتوی کر دی گئی ہے put off on monday monday پر ملتوی کر دی گئی ہے اب اس کی sense put off اس کے meaning سمجھ آگئے کے مطلب ملتوی کر دینا postpone کرنا getting a goal لیتے ہیں put میں put you be up put up put up put up key meaning of thing dial کر دینا کوئی case dial کر دینا file dial کرنا اب جیسے put up the file put up your application by application دیجئے اپنی put up your suggestions of the suggestions دیجئے put up لیکن اگر put up کے ساتھ double proportion آجائے آپ والے میں دیکھئے meaning یہاں ہوگیا put up w i t h with put up with up meaning بلکل چینج ہے put up کے meaning بلکل چینج put up with up put up with جب آئے ہیں تو اس کی کیا meaning ہوگا ہے put up with اس کے meaning ہوتا ہے برداش کرنا یا pop up کرنا اس کے ساتھ level پر رہنا put up when they suppose کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کی understanding نہیں ہو رہی کسی سے تو آپ کہہ سکتے ہیں i cannot put up with you a single moment moment میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا put up with یہ اس کی sense اس چیز کو برداشت کرنا اب دیکھئے گلاوز put سے چلے دے put on put out put off put down and put up with getting آر یہ بات سمجھ میں hello آپ لوگوں سے مقاتے ہو getting اب دیکھیں put up call put کے دیئے call کے دیئے آئیے ایک اور سیکھ لے دیں دیکھیں اب ایک اور جو ہے وہ میں یہاں دے رہا ہوں make make سے کیا کیا بنتا ہے دیکھیں گا بیٹا یہ بہت easy way ہے سمجھنے کے لیے نہ جانے ہم اسے کیوں اتنا مشکل بنا دیتے دیکھیں گا word ہمارے پاس ہے m a k e make لیجے جناب make سے پہلے love لڑکیاں کچھ ہو جائیں بے دیکھیں make up اب ہم نے جب make میں up لگایا تو make up make up کے میننگ کیا ہو گئے سوارنا بنانا سوارنا یا بنانا اسے کہتے ہیں make up اب دیکھیں چیز وہی سواری جاتی ہے وہی بنائی جاتی ہے جو خراب ہو جائے یا فیڈ اپ ہو جائے یا جو اچھی نہیں لگ رہے اس کو make up کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے سوارا جاتا ہے اب دیکھیں یہ جو make up کرتی ہیں خود ہی سمجھ جائیے کہ بھئی بنایا جارہا ہے سوارا جارہا ہے ٹھیک ہے تو make up کے میننے سوارنا بنانا ٹھیک ہے اچھا بنانا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہے پھر make up کے بعد ایک اور verb ہمارے پاس آتا ہے فریزل verb preposition make up تو ہی ہو گیا ایک ہوتا ہے make out o u t make out اب بتائیے make out کے کیا میننگ ہوتا ہے make out اب کیا کا میننگ ہوں گے make out make out کا تھا to understand to decipher سمجھ میں آنا جیسا آپ کہتے ہیں کہ i could not make out his speech because it was in chinese language china کی language میں تھی تو اب میں نہیں سمجھ سکا اس لیے make out سمجھ میں آنا تیسرا ہے make کے ساتھ make up for make up for اب make up for کی کیا میننگ ہے make up for اس کا مطلب ہوتا ہے ازالہ بھگتنا ازالہ بڑھنا کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو ازالہ کرنا ہے اس کو ختم کر کے صحیح کرنا ہے اپنے آپ کو تو کہتے ہیں make up for make up for your mistake اوکے اپنی غلطی کا ازالہ بھریے تو make up for آرہی ہیں ہیں ادھے سمجھ میں مانے میں 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 اور ہے ایک اور اس میں استعمال ہوتا ہے make up make out make for make yes ابھی اس کو یوں نہیں ہے اور بھی ہوتے ہیں make up make up for make out میک بائی نہیں ہوتا میک انگ میک آؤٹ دیکھیں ابھی یہ ہی دیکھتے ہیں جو آئے پھر انشاءاللہ زہن میں آتی مزید تو آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی اس میں دیکھ لیجئے کہ میک کے کتنی سنس اس میں استعمال کی گئی ہے دیکھیں تو یہ کچھ ابھی میں نے آپ کو پارٹ ون میں یہ کچھ بتایا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں مزید سکھیں گے ہم اس میں مزید اور لے کر آئیں گے یہ دیکھتے جائے گا انشاءاللہ آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائیں گے اور اس میں سنٹینسی بڑے اچھے بن سکتے ہیں آپ کے اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگیں سمجھ میں ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا سسکرائب کیجئے چینل کنوی کیجئے جتنا کر سکتے ہیں شیئر کیجئے ایس مجھ ایس یو کین اب یہ چینل آپ تمام کا ہے آپ جتنا اس کو پروموٹ کریں گے تو بہت اچھی بات ہیں آپ کے علمے بے اضافہ ہوگا اللہ حافظ فی امان اللہ شاد رہیے عباد دی